بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو سب خیر و عافظ ہی ہوں گے دوستو سی ایس فائل زیرو سکس کا لیکچر نمبر سیونٹین ہے جس کے اندر ہم میٹا ڈیٹا کو جو ہے وہ پڑھیں گے لیکچر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر دیجئے اور ساتھ ساتھ بیل کے کلک کر کے آل نوٹیفکیشن بھی آنے کر دیجئے دوستو لیکچر نمبر سیونٹین کے اندر میٹا ڈیٹا کیا ہوتا ہے ڈیٹا اباؤٹ ڈیٹا یعنی آپ کے ڈیٹا کے متعلق جو انفرمیشن ہوتی ہے جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں فار اگزیمپل آپ کے پاس یہ کچھ ایک ویلیوز ہیں وان تھاؤزن ڈو تھاؤزن ڈفاؤزن ڈفاؤزن اب یہ ویلیوز کیا ہیں یہ کیا ہے ڈیٹا ہے لیکن یہ ڈیٹا کس کے متعلق ہے یعنی یہ کوئی سیلری ہے یہ کوئی ویلیوز یعنی پرائیس ہے یہ کوئی ٹیکس ہے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا کہ آپ کے ڈیٹا کے اباؤٹ جو انفرمیشن ہوتی ہے آپ کے ڈیٹا کے اباؤٹ جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کو ہم میٹا ڈیٹا کہتے ہیں جیسے کہ یہاں بھی آپ سال نے بتایا کہ یہ کیا ہمارے پاس یہ جو ویلیوز دکھی ہوئی ہیں یہ ہمارے پاس کیا جی سیلری تو یہاں پہ یہ نیچے جو ویلیوز نظر آ رہی ہے یہ کیا ہے یہ بھی آپ کا ڈیٹا ہے لیکن اس ڈیٹا سے متعلق جو سیلری والا نیم ہے یہ جو سیلری نیم ہے یہ کیا ہے یہ وہ ڈیٹا ہے جو آپ کو اس ڈیٹا سے متعلق جو کیا دے رہا ہے انفرمیشن دے رہا ہے کہ یہ جو آپ کا ڈیٹا ہے نا یہ کون سا ڈیٹا ہے سیلری والا ڈیٹا ہے ٹھیک ہے تو آپ کے ڈیٹا کے ابوڑ جو ڈیٹا ہوتا ہے نا آپ کے ڈیٹا کے مطالق جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو ہم میٹر ڈیٹا کہتے ہیں تو آج کے اس پورے لیکچر کے اندر ہم اسی کو ڈسکس کریں گے اب بھی ریزلٹس ہے تمہارا ڈیٹا کیا چیز ہوتی ہے دوستو آپ کے ٹیبل کے اندر جب ہم ریکارڈ کو فیچ کر کے لے گی آتے ہیں تو اس ریکارڈ کے ابوڑ جو ڈیٹا ہے یعنی وہ جو ڈیٹا آپ لے گی آئی ہو وہ ڈیٹا انفرمیشن ہوتی ہے یہ کس میں سٹور ہوتی ہے میٹر ڈیٹا کے اندر ہوتی ہے تو ریزلٹ سیٹ کا میٹر ڈیٹا سے مراد یہاں میں کچھ قویشن ہیں سر جیسے کہہ رہے ہیں how many column are in the result set what is the name of given column are the column name case sensitive یعنی آپ کا column name case sensitive ہے یا نہیں ہے what is the type data type of specific column آپ کی column کی data type کیا ہے what is the maximum character size of a column یعنی آپ کالن کا جو کریکٹر کا size ہے وہ کتنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے questions کے جو answer ہیں وہ کون دیتا ہے وہ آپ کا meta data دیتا ہے ٹھیک ہے آپ کا column کا name کیا ہے آپ کے column کا size کتنا ہے تو یعنی آپ کے table کے اندر جو record ہوتا ہے نا اس record کے about جو information ہوتی ہے نا کہ یہ اس table کا نام کیا ہے اس table کے اندر کتنے number of columns اس table کے columns کے نام کیا ہے تو یہ سارا data جو ہوتا ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں meta data امید آپ کو چھتے meta data کی سمجھ آگی ہوگی اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں next creating result meta data object دوستو جب بھی آپ نے جاوا کے اندر result set کا meta data create کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کون سا method use کرتے ہیں get meta data کا ٹھیک ہے تو اس کے لئے جب آپ یہ execute query والا method call کرو گے تو اس کے اندر جو آپ کو result set ملے گا اس result set کے ساتھ جو آپ جو آپ جو ہے get meta data کو جب کار کرو تو آپ کو سارے کسارا meta data لا کے دے 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 گا یعنی یہ table کا جی طرح بھی meta data ہے وہ سارے کسارا لا کے یہ آپ کو دے 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 گا اب اس کے اندر ڈیفرنٹ آگے methods آ رہتا ہیں جیسے get column count یہ آپ کو بتائے گا یہ آپ کو ریٹرن کرے گا کہ آپ کی نمبر آف کالم کتنے table کے اندر get column display size آپ جس کالم کی آپ بات کر رہے ہو کرنڈ مالو آپ نے کہا column number two تو column number two کا size کتنا ہے get column name اس کی طرف کے جاؤہنے P hera تصور چوب اللہ بارے میں سکتے ہیں نیکسٹ گٹ کالم ٹائپ یہ آپ کو کیا بتاتا ہے اس میں آپ جو بھی انٹ میں انٹ کا مطلب ہے یہاں بھی آپ جو بھی کالم کا نمبر بتاؤ گی یعنی آپ نے کہا کالم نمبر ٹو تو یہ آپ کالم نمبر ٹو کا جو ٹائپ ہے کہ اس کی کیا ٹائپ ہے سٹرنگ ہے انٹ ہے کیا ٹائپ ہے وہ آپ کو لا کے دے دے گا اس کے پر یوزنگی ریزلٹ سیٹ میرے دیٹا اب پریکٹکلی کرتے ہیں یہ تو تریکٹکل چیز ہیں دینا کہ آپ کو کون سی چیز کسی لیے جوز ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو سکھا دی اب یوزنگی ریزلٹ سیٹ میرے ڈیٹا اب اس کو پریکٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ سیٹ کے اندر میرے ڈیٹا کو ہم کیسے یوز کرتے ہیں سب سے پہلے دوستو ہم یہاں بھی آگئے اپنی سکرین کے اوپر ٹیک ہے یہاں میں سب سے پہلے آپ نے کیا کیا سب سے پہلے آپ نے اپنا import کیا java.sql package اس کے سارے کلاسی کو ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے trycatch لگا لیا تاں گا اگر کوئی error آئے گا یہ trycatch ہمیں انفارم کر دے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا url create ڈیٹا کوئی کرتے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا لکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں string url equal to اور اس کے بعد آپ جائے کیا لکھتے ہیں جواw database connect ڈیٹیوٹی sya ڈیٹوں پھر co bullet ہمارا کیا url last پہ url کے last پہ سامی کالن اب next next اب ہم نے create کرنا ہے establish کرنا ہے connection اور یہاں بھی نام کون اگر آپ نے اپنے کیا لکھا اپنے ڈرائیور کا مینجر تو میں نے لکھا ڈرائیور ڈرائیور کا مینجر ڈرائیور کا مینجر پاس کر دیا ہم نے یہ دو سٹپ ہم نے کر دیا پہلے url کریٹ کیا پھر اس کا connection establish کیا اب آپ نے اپنے کیوری رکھنی ہے تو کیوری رکھنے کے لئے آپ لکھو کہ یہاں پہ string کے ہو جو ery کیوری equal to اور کیوری کے اندر اپنے دیا select static from میرے ٹیبل کا نام پرسن تو یہ آپ کیا کرے گا آپ کو پرسن ٹیبل سے جیتنا بھی take data پڑ گا اب آپ نے اس کیوری اس کو جب نے چھو ہمیا اس کے لئے پریپئئر statement میں نے मیان ہے پریپئئئеня سٹیٹمنٹ اس پڑ پہنے On کیوری کا جان Geez ڈԱڈ اور پریپئئر سٹیٹمنٹ چاہتیں اسے پڑ پہنے کیوری پاس کر gegangen اسی بتائے پر آئیت کچھنےٹ جو واقعravد ڈیفارلی ہے باشر نشط ملے تے ہی val اور ملٹ بھروف ق Assessment اور اے اس کے بعد ہم لکھتے ہیں result set ڈارٹ اور اس کے اندر ہم لکھتے ہیں type scroll insensitive یعنی جو میری scroll کے type وہ کیا ہو اس کا مدلو کیاتا ہے یعنی آپ چاہر ہو کہ آپ جو ٹیبل میں سے data لے گیا ہے اس data اس کے لئے آپ forward جو ریڈ نہیں کرو گے آپ فاروڈ بھی ریڈ کر سکتے ہو اس کے بعد یہ ساری چیز میں آپ سکھائی ہوئی ہیں اس کے بعد ہم پاس کرتے ہیں result set ڈارٹ اور اس کے اندر ہم کیا لکھتے ہیں جی یہ ہمیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے conquer update یہ تھا ٹھیک ہے result set conquer update table یعنی یہ update table بھی ہونا چاہیے ہمارے data جو ہے ٹھیک ہے اتنا کر دیا ہم نے یہ prepared statement ہماری ready ہوگی اب اس دوستو prepared statement کو ہم نے کیا کرنا ہے execute کرنا تو اس کے لئے ہم کیا بنائیں گے تو result set rs equal to اور یہاں میں نے کہا p.execute query execute query جب یہ query execute ہوگی یہ سارے کے سارے ٹیبل کا جی طرح بھی ریکارڈ ہے اس رس والے variable کے اندر اب دوستو میں نے اس result set اس کے ذریعے اپنے ڈیٹا بیس کا کیا کرنا ہے تک پرس ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس کا ڈیٹا بیس کا ڈیٹا فے ٹی می راڑے لائے لکھت خیر رفتہ اگر س مد contest مد ناигр اس سے محبت ندھی ہوں اس وسلم بعد ذکر اس کے بعد دیکھیں 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 اس کے بعد دیکھ میں دے جاتا ہوں کہ میری number of columns کیتنے ہیں یعنی میں اپنی number of columns count کرنے جاتا ہوں تو اس کے لئے میں لکھا int num call یعنی number of column equal to آگے آپ کیا کرو کہ اب اپنی اس metadata والے variable میں لکھا ہوں md dot get column count تو اس کے لئے جو get column count یہ آپ کو کیا کرتا ہے یہ آپ کے table کے اندر جتنا بھی number of columns محلو چار column تو یہ آپ کو کیا رٹن کرے گا اس کے بعد میں یہاں پہ سوٹ کر دیا اور یہاں میں نے کہہ دیا number of column تو یہاں میں نے کہہ دیا number of column اور یہاں میں نے کیا کر دیا variable display کر دیا name call چلنگ تو یہ number of column اب دوستو آپ اپنے جو لیکن اس کے لئے لیکن اس کے لئے لگاتے ہیں ایک واللوب اس کے لئے لگاتے ہیں اس کے لئے لگاتے ہیں اس کے لئے لگاتے ہیں فاللوب جتنا بھی number of columns جتنا بھی number اس کے لئے لگاتے ہیں اس کے لئے لگاتے ہیں تو خرص mana اس کے لئے لگاتے ہیں کروش شامل چیز اس کے لئے لگاتے ہیں پہنچ یعنی ایش دیکھنیں جان و کوری زیادہ یہی ہے اور سن انٹ def mighty چی皈ا نمچال چیز یمچال دول Ek pienی انٹ چای کو پرمезار جان لن میں نے میرےabb خطان ان نمچال 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 میں جگٹ نمچال مناسب اب اس فالوب کہ ہم نے ختم کیا 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 ہم نے کچھ لیا کیا ہے ایک اور پاس میرے و یہاں کے حلب نمبر نمبر یعنی جس کارم کا اپنی نیم گٹ کرنا نا جس کارم کا اپنی نیم دیکھنا تو اس کا نمبر آپ دو گئے مانو آپ نے لکھا وان تو اس کا مضب کیا ہے آپ کہا رہے جو میرے ٹیبل کے اندر پہلا کارم ہے اس کا مجھے نیم بتا دو تو یہاں بھی دوسروں نے پہلے کارم کا دیکھنا پھر دوسرے کا پھر تیسرے کا تو یہاں میں سمپلی آئی لکھتی ہے Vrfer MyszGrک تو اس کے لئے کو اپنی نیم ڈیو طرح اس کے لئے'm مجھے نے اس مقانک پھر زید ایشتر ہے اس کے لئے میں اس کا مطور داخل کرنے کو اس کا مطور کر دیں شکل آقی اس کے لئے اس پاس الگر اس لئے رضا ملکبہ اس لئے رضا ملکبہ اس لئے رضا ملکبہ اس لئے رضا ملکبہ لئے مجموعہ لیکن ہمارا دیٹا کانے سے شروع ہوتا ہے رو نمبر وان سے اس لئے ہم نے اپنی ریزلٹ سیٹ کو جو ہے نیکسٹ اگلی رو پر موف کر دیا یہ جتنا دیٹا ہوگا ہمارا دن دفعہ یہ لپ چلے گی اور ہمارے سارے دیٹا جو ہے اس سکرین پر دسپلی کر دے گی اس کے لئے ہم نے یہاں بھی ساوٹ کر دیا کہ آپ اللہ کہ یہاں بھی آپ نے سمپلی کر دیا لیکن اس کے بعد آپ نے یہ جو کارم کی نیم دسپلی کروایا اس کے بعد آپ ایک نیکسٹ لائن پر لانے کے لئے یا آپ سمپلی ایک دفعہ ایم پٹی جو ہے پر انٹلن کارلو ٹھیک ہے اب دوستو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے پہل دفعہ آپ نے ایڈی دسپلی کرنی ہی تو ایڈی کس میں بڑھی ہوئی ہے آپ کے اس ریزلٹ سیٹر والے ویریبل کے اندر جو ایک طرح بان پھر ایک تائم اینک یہاں پہ NICK تو یہ کیا ہوا возьدنے والے تو یہ کیا ہوا بھی ویری بیا COVID پودے کی اس میرےítulo رو پودے کی تو پودے کی تو پودے کی رو پودے کی اینکہ اس پوری کہپوری رو کے اندر جو ہے نا گٹسٹرurenگ کرو کونسے نمبر والی 喂n1呢 بھالی یعنی اس رو کے اندر جو پہلے کارم پہلا کارمہ ہو گا اسیقے ویلیраф کرڑے گا اس کے بعد میں نے اسی طرح پہلے کارم ویلیری سپ کوٹ exploitation کردیا اس کی ریززو کار دیا یہاں میں لے کریں سو اس حق کوٹ اس کے بعد میں نے کہا یعنی ہے تو کارم wilیلی ری نی amusing تو لییے بک� بکہ بعد گارٹ ہی چیز لے نیکی چیز لگنے پھر pilot لیکن مکنی تو نیکی دس کار تک ہے آج ہم قوارد کاری تٹھر ہے زنی نیکی آند اچھی کاری تنی میند فور تو اس کے بعد ایک دفعہ دانی چیز لگت چیز لگی آمد پھر بو جانی ہم کاری تر سر چیز لگی آمد پھر کاری دی چیز لگر سر چیز لگیا پھر کاری تنی کی ملی آمد اس پر کو پھر کو پھراک کیا پھر پھر کو پھراک کیا ، کے بعد. ، سمپلی کمپلیٹ گیا ۔ تو ، کمپلیٹ گیا ، ، باند ہوگی ، ، پھر دیسپلی کروک ، ، لازم ، ، قل professions ، اپنے کنیکشن کلوز کردینا ، ، کنیکشن کلوز کرود ، ، کنیکشن کلوز کردی. ، یہ کمپلیل کئی ہے ، اور ، ، اور ، ، ، ، With all the number of columns دوسرے میرے دیٹا ہوتا ہے کیا بلا دوسرے میرے دیٹا ہوتا ہے دیٹا بیس کا میرے دیٹا ہوتا ہے اب اسے سیکھتے ہیں تو یہاں ہم دیکھیں دوستو نیکس آگیا جی دیٹا بیس کا میرے دیٹا دوستو دیٹا بیس کا میرے دیٹا بیس کا مطلب کیا آتا ہے what sql type are supported by dbms to create table یعنی کون سی اسکل کی type جو ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ڈیٹا بیس کے تیبل کو create کرنے کے لیے ٹھیک ہے یہ چیز دیکھنے کے لیے آپ ڈیٹا بیس کا میرے دیٹا یوز کرتے ہو تو ڈیٹا بیس کا میرے دیٹا کرتا ہے ان کاموں کے لیے ہم یوز کرتے ہیں next کہتا ہے what is the name of the database project ہماری دیٹا بیس کا نام کیا آیا ہے what is the number of this database project یعنی ہماری دیٹا بیس کا ورزین کون سا ہے what is the name of gdbc driver that is used یعنی جو driver use کا رہے ہیں gdbc کا اس کا name کیا آیا ہے is the database is a read only mode کیا آپ کی جو ڈیٹا بیس ہے کیا وہ صرف read only mode کیلئے ورز کر رہی ہے یا نہیں تو یہ ہمیں true یا false return کرتا ہے اب یہاں میں کچھ ڈیفرنٹ میتھڈز ہیں ان کے بارے میں بتا جاتا ہوں آپ کو کہتا ہے جب بھی آپ نے ڈیٹا بیس کا میرے دیٹا لینا ہونا تو اس کے لیے آپ یہ والی کمال لکھتے ہو ڈیٹا بیس میرے دیٹا آگے اپنا object equal to کون ڈارٹ گیٹ میرے دیٹا اس کے لیے دیٹا بیس کا میرے دیٹا ہے وہ جب کو GET کرلو گے اس کے اندر آپ کیا کر دیٹا بیس کاokay اس میں ترسد کیا ہوتا بد preparat ڈیٹا بتا ہے parse آپ کو جابہ سب Anfang جب میں جو میرے mike میں آئے پھر رہی جہاں رزش اور میں جب پھر آ پھر آ這樣的 آپ کا آئی لکھ ایک ساتھ ڈیٹا ہے پڑست میں سے اس کے لیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دیٹا بیس کے اندر رائٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے اب یہاں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں کیسے کرنا ہے اس کے لئے آپ نے کہا کیا آپ نے یہ سارا کوڈ ریموک کر دیا صرف اوپر سے کنیکشن رہنے دیا اور کنیکشن کلوز والا یہ رہنے دیا ٹھیک ہے چیلنج تو آپ نے کہا کیا سب سے پلے آپ نے یوارل کریٹ کیا پھر اس کے بعد کنیکشن اسٹیبلش کیا اور کنیکشن کلوز کر دیا اب یہاں بھی دوستو آپ نے کہا کرنا ہے اپنی ڈیٹا بیس کا میکٹا کولیکٹ کرنا تو اس کے لئے ہم لکھتے ہیں ڈیٹا ڈیٹا بیس مچٹا ڈیٹا 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 اور یہاں بھی ہم لکھ دیا ڈی بی ڈیٹی ڈیٹی ایمٹی ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈیٹا 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 ڈیپوال ٹو اور آپ نے رکھا آگے مجھوفر حسوم اینسان جب گل آپ کو ڈی بیمینم داشتین مجھوفر مغیر ساکتا ہے ساید بنیôm گٹ اس سے ساکتہ تمام how to get اس کام ان کو اس مسائلہ ساک Elijah کہ grac و checker ام بیٹو اس مد hustru بٹو بس کافہ نہیں ٹالپایٹو بٹو 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 مزده پایٹو اس نے کaro Kentu بٹ سکتنیو جائے اس نے مشرس چکاری توجود petitلب تختصف نے کہا آپ کے دیٹے 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 کے بیٹے ملت اس زیادہ کے جاتے تختصف اور اس کے بعد آپ نے سکرین پر دسپلی کرتی ہے تو آپ نے کا سوٹ اور آپ نے کا ڈیٹا بیس نیم ڈیٹا بیس نیم اور وہ اس میں ڈی نیم کے اندر ٹھیک ہے جی اتنا کر دیا اب دوستو آپ نے کیا کرنا ہے نیکس آپ نے اپنی ڈیٹا بیس کا جو ورزن وہ سلکٹ کرنا ہے اسی چیز کو کپی کیا انہی دو لائنز کو اب یہاں میں میں پیسٹ کر دیا اب یہاں میں کیا کرنا ہے دوستو سٹرنگ ڈی نیم یا ہاں اپنے ورزن کا نیم لینا ہے اس کے لئے آپ نے لکھا و نیم اور ڈی بی ایم ڈی بی ایم ڈی 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 ڈیٹا بیس پرادکٹ اور یہاں میں لکھے اپنے ورزن name کی جگہاں ورزن ورزن ٹھیک ہے تو آپ نے جیسے لکھا ورزن تو یہاں کو کیا کرنا ہے یہاں کو ڈیٹا بیس کا ورزن اس کے بعد آپ نے کہنا ہے ڈیٹا بیس کا ورزن لینے کے بعد وی اس جب مجھے گو اور یہاں بھی جاتا ہوں کہ میرا تھا ورزن نیم ورزن اور یہاں میں کیا جی ڈرائیور کا نیم ڈرائیور نیم اور اس کے بعد یہ ڈرائیور نیم آپ نے پھر کر لیا تو یہاں بھی سارا دنیں سارا دنیا سارا دنیا بھی ہوا ہے کہ میں آپ کو دکھائیتا ہوں جناب یہ دیکھیں وان میں سارا دنیا سب لیٹر میٹر دیٹا بیس کا میٹر دیٹا کلکٹ کیا اس کے بعد ایک liked atابس کا نام而ک كروچ کریں اس کے بعد ایک آرزین ک incorporة اس کے بعد اس کے بعد اس رلیونٹو اlaim اور buat boolean اور آپ کیا لکھ اس censorship اگر ہوا یقین اور ان gusto metadata.isReadOnly تو یہ آپ کو ریٹرن کرے گا true اگر یہ واقعی ہی صرف ریڈن آپ نے یہ اگر ریڈنگ کر سکتے ہو تو یہ آپ کو true ریٹرن کرے گا اگر آپ رائٹ اور ریڈ دونوں کام کر سکتے ہو تو پھر یہ آپ کو فالس ریٹرن کرے گا اس کے لئے میں نے یہاں بھی اس کو ساوٹ کر دیا اور میں نے کہا isReadOnly isReadOnly اور اس کے لئے میں نے کہا دیا isRead چیلنگ تو یہ آپ کو ساڑا لکھتی ہے میں نے آپ کو ساڑا 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 بھی دی یا کیسے کون کو انسی چیز بڑھ کر دیا اب اسے کمپال کرتے ہیں اور یہاں بریکھیں سب سے لے آگے ڈیٹا بیس کا نیم تو ہمڈیٹا بیس کا نام کیا یہ ہے ہم یعنی یہ والی ڈیٹا بیس کا نام کیا یہ ہے ٹھیک ہے اس کے لئے جو ڈرائیور کا نیم ہے وہ کیا ڈرائیور کا نیم ہے وہ کیا مارکرسافٹ فاراہ ہم نے ڈیٹا بیس کا نام نہیں چینج کی میں لگتا ہے سوڑی ہم نے نام چینج نہیں کی یہاں پہ تو میں نے بھی کہا یہاں پہ وڈیٹا بیس کا نیم تو کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ڈیٹا بیس کا نیم دی نیم تھا ورزن کے نیم کے لئے ہم نے وی نیم اور ڈرائیور کے نیم کے لئے ڈرائیور نیم تو ڈرائیور نیم ٹھیک ہے اب یہ بلکل ٹھیک بتائے گا تو اب آپ دوبارہ سے کمپیل کرو اور یہاں دیکھو آپ کی ڈیٹا بیس کا نیم یہ والا ہے ٹھیک ہے جی آپ جو وڈیٹا بیس کا نیم یہ والا ہے آپ جو وڈیٹا بیس کا نیم ہے وڈیٹا بیس کا نیم ہے آپ کے ڈرائیور کے جو نیم ہے وہ یو کن ایکسیس ہے اور اس دریر اولی فالس فالس کا مطلب ہے کہ آپ اس دریر اولی نہیں صرف کر سکتے یعنی آپ رائٹ اور رائٹ دونوں کام کر سکتے ہو my data. اور اسو سے پہلے میں نے خ scall وسط word the newature Winter جاب جو sytuرات اب جابیٹی رائی ٹائپس جو ج سواہ�ی ٹائپس چار ٹائپسر اب دارہیں چند انگیز ٹائپس راہے ٹائپس اپنے پنے ڈی اچھی بی سی Прےروھیں ڈی 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 آئی بھی سی بھریج دوسری ڈی 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 آئی بھریج توسری ڈی 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 آئی بھی نیٹ پروٹوکول آل جاہی ڈی آئی آیا بھر نے دوسری ٹائپی بھر ٹائپ سے پہلے ٹائپ پانا بھین ان میں Living جو پہلی ٹائپ ڈائپ 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 ڈ یعنی اس کی پرفارمنس جو ہے زیادہ کوئی اچھی نہیں ہوتی نیکس ڈالہ ہے جو باتے مطابق ہیں جو باتے مطابق ہیں اس کو اچھتے زین رشین کر کے جیگا کہ آپ پیپر کے اندر تو ٹائپ ٹو کے اندر ہے جو کہہ جو کہہ جو کہہ جو اس کے اندر ہم کرتے ہیں اس کو ہم تو ہم تابہ یوز کرتے ہیں جب ہم نے جو ہے کسی اپنی جو ہماری ڈیٹا بیس جو ہماری ڈیٹا بیس لوکل ڈیٹا بیس سرور جیسے اسکل سرور ہو گیا جیسے زیم سرور ہو گیا ویم سرور ہو گیا لیم سرور ہو گیا اس طرح یعنی مائکس رافت کے علاوہ جو سرور ہیں ہماری لوکل سرور جو ہم یوز کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ نے کونکٹیویٹی کرنی ہے اور آپ نے جاوا کی تو اس کے لیے آپ ٹائپ ٹو کا استعمال کرتے ہو ٹائپ ٹ сможtt ٹائپ ٹ یعنی یہ ٹائپ ٹ ہوئرے کی کتابہ ٹائپ ٹائپ ٹھو وہ آپ کے اسی سسٹم کے اندار ہے جس اپنے سرور告诉 جانے اس سابرпер رہے Totem اس جسٹمے جانے جانے معلوم اپنی جانے جان کوپنی دارے کوٹا objetivo جب ہمیٹس کلائنٹ کا سسٹم ہے کسی آجان پڑا ہوئا ہے ہم کونسی ٹائپ کی استعمال کرتے ہیں اس کے لئے درمیان میں کرتے ہیں suddenly vq4 انا اینجاب وyt7 ایسا جوسر trouvé گا ورني اور حالات ت Vera پار گیا 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 توجود گیا گیا گیاگیا گیا 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 stalker ملوٹس ٹھیکے جو کہ ڈے کہ کہ ملوٹس کہ کیا جا سکتا ہے اس کے لئے ٹائپ فور جو ہے دوستو یہ تابی یود ہوتی ہے جب آپ نے بدعوت یہ بھی دوستو ٹائپ فور جو ہے وہ ٹائپ تھری کی طرح ہی کام کرتی ہے یعنی اس کے اندر بھی آپ کی مشین یعنی آپ کا کلائنٹ کا مشین ہے یعنی جہاں سے آپ اپنی کیوری ہیٹ کر رہے ہو وہ کسی اور جگہ بھی پڑی ہوئی ہے اور جب آپ کا سرور ہے جہاں بھی اپنی دیڈا سٹور ہے وہ کسی اور جگہ بھی پڑا ہوا ہے لیکن پس ٹائپ فور کا شکنے یعنی اس کے لیے ہیں جیکن آپ کے سرور کو جسریں گے اس کے تشکلیس میں ٹائپ فور کا why ٹائپ آنٹس کا وقت ہے لیکچر نمبر آپ کا سیونٹین ختم تینکیو سو میٹیز لن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ